ایک دفعہ سور فاتحہ کی التماس ہے شہید عاصف کربلائی کے لیے عارف بھائی کے والدین والد مرہوم والد مرہومہ کے لیے اور کربلائی فیملی کے جتے بھی مرہومین ہیں سب کے لیے اپنے مرہومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بھائی مرہوم بھائی والد مرہوم میرے شہدہ ملت اسلام شہدہ ملت جعفریہ شہدہ کراچی ایمان ایراق ایران شام سب کے لیے ایک دفعہ سور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المقذوب عليهم و لالضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم جلد و لم جولد و لم يکل لہو کفؤن احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم جلد و لم جولد و لم يکل لہو کفؤن احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفؤا احد اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والانوات تابع بيننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک على كل شيء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین مل کے بس ادائے بلند صلاوات اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العليم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دلعا لسان الصباح بنطق تبلج وصرحا قطع اللیل المظلمے بغیاہ بے تلجلج واتقنا سنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرج وشع شعا ضیاء الشمس بنور تأجوج اللہ ذی دلعا ذاته بزاته واتنزہ عن مجانست مخلوقات واجلعا ملاعمت کیفیات اللہ ذی قرب من خطرات الذنون وابعد عن لحظات العیون وعلما بما کانا قبل ان یکون والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین لا سیماع على افضلهم واشرفهم وخاتمهم اللہ ذی سمی فی السماء باحمد وفی الارضین بابل قاسم محمد بسم اللہ محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین الاخیار واللعنت الدائمت وعلا اعدائهم الاشرار اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم و از ابتلا ابراہیم ربه بکلمات فأتمہن قال انی جاو علوك للناس اماما قال ومن ذریتي قال لا ينالو عهد الظالمین صلوات اللہ محمد اللہ محمد ایزان اگرامی خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے آپ کے عامال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماہِ رمضان مبارک اور یہ سلسلہ جو ایک طویل عرصے سے اس امام بارگاہ میں چلا رہا ہے مجال سیازہ کا آج چنانچہ کے گیارہ رمضان المبارک ہے یہ عیسالِ ثواب کی مجلس بھی ہے اور گدشتہ روز ملیقت العرب کی شہادت کا دن تھا اور جس موضوع پر ہم نے انشاءاللہ آپ کے سامنے مسلسل پانچ روز خطاب کرنا ہے پانچ دنوں تک وہ موضوع ہر علی والے پر واجب ہے کہ صبح و شام اپنے وقت امام کو یاد کرے ایزا اللہم صلی علیہ محمد ایزا خطیب ایک عالم کی حیثیت سے خطیب کی حیثیت سے ہمارے اوپر بھی واجب ہے کہ سارا سال اپنی مجلسوں کا موضوع ہم زمانے کے امام کی ذات کو بنائیں ایک کتاب ہے جس کو شیخ توسی نے چوتی صدی میں لکھا غیبت امام زمانہ کے عنوان سے توجہ آتے ہیں آپ حضرات کی ایک دعا درود پڑھئیے محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علیہ محمد آئیے تھوڑا سا آگیا کے بردی جو پیچھے حضرات تشریف فرمائے ان سے بھی گدارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا مزید آگیا آجائے اللہم صلی علیہ محمد و آل اللہم صلی علیہ محمد شیخ توسی نے اپنے کتاب غیبت میں لکھا کہ جب بھی امام زمانہ کی ذات اقدس پر گفتگو ہوگی تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں امامت کے اوپر گفتگو کرنی ہوگی پہلے ہمیں بلکل ابتداف سے یعنی کہ امامت کے اوپر گفتگو کو آغاز کرنا ہوگا اور پھر زمانے کے امام تک ہم اس گفتگو کو لے کر آئیں گے علم کلام کی ایک اور کتاب ہے حوضہ علمیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے رائٹر ہے خواجہ نصیر الدین توسی کتاب کا نام ہے تلخیص المحسن عقائد کے اوپر یہ کتاب ہے یہ اس کتاب میں خواجہ نصیر الدین توسی نے جو امامت کا چپٹر ہے باب امامت کا جب اس کا آغاز کیا تو لکھا کہ جب بھی امامت کے مسئلے پر گفتگو ہوگی تو اس کی بنا پانچ ارکان پر ہوگی توجہات ہیں آپ حضرات کے انشاءاللہ گزشتہ برس بھی ہم نے خطاب کیا تھا میرے انداز خطابت سے آپ واقف ہیں انشاءاللہ اس کی بنا انہیں امامت کی جب بھی گفتگو ہوگی بنا پانچ ارکان پر ہوگی پانچ مسائل پر ہوگی پہلا رکن مل امام دوسرا من امام تیسرا حلی امام چوتا لمل امام پانچوا کیف امام ان پانچ ارکان پر امامت کی بنا رکھی جائے گی انہی پر گفتگو ہوگی اب پریشان مت ہوئیے کہ قبلہ نجف سے نجانے کیا رٹ کر آگیا ہے میں سنا رہے ہیں میں بھی واضح کر دیتا ہوں مل امام پہلا رکن یعنی امامت کی تعریف امام ہوتا کون ہے کیا تعریف ہے امام کی توجہات ہیں آپ حضرات کی دوسرا رکن منل امام امام کو کون چنتا ہے امام انتخاب کون کرتا ہے یہ دوسرا رکن تیسرا کیف الامام امام کی صفات کیا ہے کیسا ہوتا ہے چوتا لمل امام امام ہوتا کیوں ہے توجہ پانچوا حلل امام امام کب کب کس کس زمانے میں ہوتا ہے جب بھی امامت کی گفتگو ہو تو ان پانچ ارکان پر اس کی بنا رکھی جائے گی اب آئیے میں کیونکہ آج بحرال مجھے حکم دیا گیا جناب خدیجہ کے حوالے سے بھی تذکرہ کرنا ہے تو اس حوالے سے چند تاکہ کل کی جو گفتگو اس سے آج کی گفتگو کا ربت حاصل ہو جائے تو صرف شروع کے جو دو رکن ہیں اس میں ایک رکن کے اضافے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا پہلا رکن امامت کی تعریف کیا ہے امام ہوتا کون ہے خواجہ نصیر الدین توسی نے اپنی کتاب تلخیص المحصل کے اندر جو امامت کی تعریف کی ہے یہ ایک جامع ترین تعریف ہے لکھا انہوں نے الامام ہوا الانسان اللذی لہو رعاوست علن ناس فی الدین والدنیا اللہ اکبر بس اب آپ نے میرا ساتھ ایک ایک جملے پہ دینا ہے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ سارے دن کا روزہ اور آج بحرال چھٹی کا دن بھی تھا یقیناً آپ لوگوں نے آرام کیا ہوگا کل سے انشاءاللہ میں تھوڑا ہلکات رکھوں گا لیکن آج آپ نے میرا ساتھ دینا ہے بھرپور انداز میں کیا تعریف کی امام اس انسان کو کہا جاتا ہے والانسان اللذی لہو رعاوست عامت فی الدین و الدنیا کہ جو لوگوں کی دینی اور دنیوی عمور میں رہنمائی کرے رہبری کرے اللہ وکبر یعنی کیا یعنی کہ جو دین اور دنیا میں لوگوں کا لیڈر ہو جائے اسے امام کہا جاتا ہے توجہ نہیں کیا حضرات عمور میں عمور میں عمور میں عمور میں یاد رکھئے دنیا کی تو حد ہے مگر دین کی کوئی حد نہیں ہے قبر کے ادھر دنیا ہے مگر دین قبر کے ادھر بھی ہے اس کا مت ہوا کہ امام کسی ایسے کو ہونا چاہیے کہ جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو امام کسی ایسے کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو دنیا کی تو حد ہے مگر دین کی کوئی حد نہیں فرش بھی دین کے حصے میں آتا ہے عرش بھی دین کے حصے میں آتا ہے زمین بھی دین کے حصے میں آتی ہے آسمان بھی دین کے حصے میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کسی ایسے کو ہونا چاہیے کہ جس کی فرش پہ بھی چلتی ہو جس کی عرش پہ بھی چلتی ہو جس کی زمین پہ بھی چلتی ہو جس کی آسمان پہ بھی چلتی ہو اب ذرا اپنے منظر نامے میں اس کی تصویر کو بھاریے کہ جس کی یہاں بھی چلتی ہو جس کی وہاں بھی چلتی ہو تو اسی انسان کی تصویر اپھر کے ذہن میں آئے گی کہ جس کو نبی چھوڑ کر زمین پہ گئے تھے پردے کے اندر بھی اسی کی آواز آ رہی اللہ حکم نبی چھوڑ کے زمین پہ گئے تھے پردے کے اندر سے بھی اسی کی آواز آ رہی تھی مشہور روایت گزشتہ روز گزشتہ شب گزشتہ شب میں بھی ہم نے بیان کیا ہے حسن آباد کے اندر کہ یہ روایت ہمارے یہاں تو ہے ہی مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے معتبر مسادر کے اندر بھی یہ روایت ہے ایک بڑا نام اہل سنت کا گزرا ہے موفق ابن محمد مکی مکہ کے اندر پیدائش ہے مکہ کے اندر انتقال ہے لقب ہے خطیب خوارزمی اہل بیت کے مناقب میں کتاب لکھی اس نے اس کتاب میں نقل کیا اس نے کہ خاتم الانبیاء جب معراج پر گئے ہیں اور جب پردے کے قریب آئے ہیں تو پردے کے اندر سے علی ابن ابی طالب کی آواز آئی اب جب واپس آئے ہیں محراج سے تو عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے خود نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں کس زبان میں گفتگو کی اللہ واقع بار تھوڑا سا جاگئے میرا ساتھ دیجئے اللہ نے اس قادر مطلق نے آپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس زبان میں گفتگو کی ایزا نے گرہمی اگر آپ نے اب میرا ساتھ نہیں دیا میری دلشکہ نہیں ہوگی نبی کریم نے فرمایا کہ جب میں میراج کے پردے کے قریب آیا اب من و ان جو روایت کے جملے ہیں آپ کی بیدار سماتوں کی نظر کرنے لگا ہوں بچے جوان بزرگ بوڑے سب میرا ساتھ دیں گے کہ جب میں میراج کے پردے کے قریب آیا تو کلمنی اللہ بلغت علی ابن عبی طالب خدا نے خدا نے جس منزل کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے خدا نے مجھ محمد مصطفیٰ سے علی کے لہجے میں گفتگو کی میں نے پوچھا بارے لہا تو ہے کہ علی ہے آواز آئی اَنَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ نہیں میرے حبیب علی نہیں میں وحدہ لا شریک اللہِ واحدِ قَحَار ہوں کہ اگر تُو ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بات کر رہا ہے اب خدا کا جواب سنیے آوازِ قدرت آئی اے میرے حبیب جب میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے دل میں تجھ سے زیادہ کسی کی محبت نہیں آرے میرے حبیب جب میں نے پھر تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں علی سے زیادہ کسی کی محبت نہیں مجھے لگا تیرے دل میں علی سے زیادہ کسی کی محبت نہیں تو میں نے لہجے علی میں تجھ سے گفتگو کی لِيَتْمَئِنَّا قَلْبُك تاکہ تیرے دل کو تمینان آ جائے اللہ اکبر تیرے دل کو اتمینان آ جائے محراج کے پردے میں اللہ نے گفتگو کی بات کی اپنے نبی سے اللہ نے بات کی نبی سے یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں سمل جاؤ جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے جب میری جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تمہاری بات بغیر علی کے کیسے بنے گی توجہات ہیں وہ جو کہتے ہیں نا یا علی مدد آج فلسفہ یا علی مدد سمجھ آئے کیوں کہتے ہیں جب خدا اور علی کی گفتگو یا علی مدد کے بغیر نہیں ہوتی تو مسلمانوں کی گفتگو کہاں کمپلیٹ ہوگی یا علی مدد کے بغیر یہ تھی امامت کی تعریف امام وہ جو دینی صرف دنیاوی نہیں دنیاوی بھی اور دینی بھی دونوں امور میں لوگوں کی سرپرستی کرے رہنمائی کرے اسے امام کہتے ہیں اب آئیے دوسرا رکن کیا تھا دوسرا رکن بتائیے مجھے امام بناتا کون ہے من الامام امام بناتا یہ دوسرا رکن ہے یہ آئیے دانے گرامی توجہات ہیں یہ میں حوزے کی کلام کی سخت گفتگو آسان الفاظ میں آپ کی بیدار سماتوں کی نظر کر رہا ہوں امام بناتا کون ہے مذہب اتنا اشریع امامیہ بارہ امامی جو ہیں ہمارے یہاں امام کون بناتا ہے امام امام کے حوالے سے یہ مسئلہ ایک وجوب کلامی ہے کیا ہے بتائیے وجوب کلامی کیا مطلب اصل کلامی اصل کلامی یعنی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جس طریقے سے اللہ پر واجب ہے کہ وہ بندوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کو بھیجے رسولوں کو بھیجے ویسے ہی اس خدا پر واجب ہے کہ وہ بندوں کی ہدایت کے لئے امام کو بھیجے توجہ نہیں کر آپ حضرات جیسے انبیاء کے بھیجنا واجب ہے رسولوں کو بھیجنا واجب ہے ویسے ہی اس پر واجب ہے کہ اماموں کو بھی بھیجے لیکن دیگر جو فرقے ہیں مسلمانوں کے وہ اس بات کے قائل ہے کہ امامت وجوب کلامی نہیں بلکہ وجوب فقی ہے کیا ہے پریشان تو نہیں آپ اگرہ وجوب فقی مطلب کیا کیا مطلب یعنی جس طریقے سے ہم پر واجب ہے کہ ہم خود نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں خمس دیں زکاة دیں ویسے ہی ہم پر ہی واجب ہے کہ اپنا امام خودی بنائیں توجہ نہیں کیا پندرات نہیں یہ دیگر جو مذاہب ہیں مسلمانوں کے ان کے نزدیک جس طریقے سے ہم پر دیگر شریعت کے بھی ہم پر ہی واجب ہے یہ جو نظریہ ہے یہ قرآن کی آیات کریمہ کے بلکل خلاف ہے قرآن کی آیات اس کی بلکل مخالفت کرتی ہیں خداوند کریم نے جس کو پہلا بشر بنایا بنام آدم اس کے بارے میں سور بقرہ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنی جاعلن فی الارض خلیفہ اے ملائکہ دیکھو میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ملائکہ دیکھو آج بھی میں بنا رہا ہوں اور قیامت تک میں ہی بناوں گا آج بھی میں بنا رہا ہوں قیامت تک امام بنانا میرا ہی کام ہے پھر آواز قدرت آئی یا آدھ مسکن انتا وزوج کل جنہ اے آدم تم ہوا کے ساتھ جنت میں رہنا آرے ویب آج کی تقریر کا قیمتی ترین جملہ اس مجمع کی بیدار سماتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں مجھے نہیں معلوم کون روزے سے ہے اور کون حقیقی عبادت کرنے بیٹھا ہے میرا ساتھ دینا ہے کیا فرمایا خدا علی اے آدم ہوا کے ساتھ جنت تمہارے نام یعنی کیا یعنی آیات قرآنی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا جس کو چنتا ہے جنت کو اس سے منصوب کر دیتا ہے جس کو خدا چنتا ہے جنت سے اس کو منصوب کر دیتا ہے یا اس سے جنت کو منصوب کر دیتا ہے اس سے جنت کو منصوب کر دیتا ہے نہیں سنا حضرات نے خندق میں نبی نے کیا فرمایا تھا کیا فرمایا تھا خندق میں آج جو کوئی بھی علی کی جیت کی خبر لاکے دے گا وجبت لہ الجنہ اس پر جنت واجب ہو جائے گی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ جنت اتنی سستی کر دی توجہ جنت کو اتنا سستا کر دیا خاتم الانبیاء نے فرمایا جنت کو سستا نہیں کیا دشمن کے دعوے کے مقابلے میں دعوے کو بڑھا دیا دشمن نے دعویاء کیا کیا تھا عمر ابن عبد وید یہودی ملعون نے دعویاء کیا کیا تھا اس نے آکے خندق کے دہانے پہ انتہائی بے عدبی سے بولا کہا کہ تمہارے نبی نہیں فرمایا نا کہ میدان میں آکے اگر مروگے تو شہید ہو جاؤگے شہید پہ جنت واجب ماروگے مارنے والا غازی کہلائے گا غازی پہ جنت واجب آؤ میدان میں آکے یا تو مجھے مارو غازی کہلاؤگے جنت لے جاؤ یا مر جاؤ شہید ہو جاؤگے تب بھی جنت نبی نے جب یہ سنا دشمن سے تو نبی نے کہا آج مرنے مارنے کی ضرورت نہیں ہے آئے آئے علی کی جیت کی خبر لاکے دو جنت لے جاؤ بزرگ حضرات سب خاص توجہ چاہوں گا علی کی جیت کی خبر لاکے دو کیا کرو جنت لے جاؤ اب ایک کیفیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں خندق کی کیا کرنا ہے جنت کے لیے علی کی جیت کی خبر لاکے دینی ہے علی کی جیت کی خبر نبی تک کیسے پہنچے گی پہلے علی کی جنگ دیکھنی ہوگی ہے توجہات پوری جنگ کا مناظرہ کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا اب لشکر اسلام میں جتنے ہیں وہ سب سو دو سو تین سو وہ کھڑے ہوگے کیا دیکھیں گے پہلے جنگ علی ابن ابن طالب ادھر علی نے عبدویت کو وصل جہنم کیا مجھے ایمانداری سے بتائیے یہ جو سو ہیں یا دو سو ہیں یا تین سو ہیں یہ وہی کھڑے رہیں گے یا بھاگ کر نبی کے پاس جائیں گے توجہ توجہ یہ جو سو ہیں یہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے یا بھاگ کر نبی کے پاس جائیں بتائیے بھاگ کر جائیں بھاگ کر جائیں بھاگ کر جائیں کدھر نبی کے پاس کیوں کیونکہ جا کے دینی ہے نبی کو خبر اور بدلے میں ملنی ہے جنت کیا کریں گے بھاگ کر جائیں گے نبی کے پاس دشمن نے دعویٰ کیا تھا یا تو مرنے کا ان میں حوصلہ نہیں مارنا ان کو آتا نہیں بھاگنا تو آتا ہے اللہ اکبر مرنے کا ان میں حوصلہ نہیں مارنا ان کو آتا نہیں بھاگنا تو آتا ہے یہ تھا دوسرا امامت کی بحث میں رکن کہ امام کون بناتا ہے بتائیے پہلا جو بنایا اللہ نے بنایا قیامت تک اللہ ہی بنائے گا اب ازان اگرامی آئیے میں امامت کا جو مرتبہ ہے جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا انشاءاللہ آپ مسلسل پانچ روز اسی آیت کے حوالے سنیں گے ابراہیم کا خدا نے لیا امتحان ابراہیم ہو گئے کامیاب سور بقرہ جس کو میں نے سرنامہ کلام امامت ہے کیا ابراہیم جب کامیاب ہوئے سو فیصد نمبر لے کے وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَا یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے ایک آیت کی تلاوت کرنا پورے قرآن کے برابر اللہ اکبر آپ جو ساس لے رہے ہیں ساس یہ جتنی مرتبہ آپ ساس لے رہے ہیں ساس اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں یہ ساس انفاؤ سکم فی ہے تصمیح تصمیح کا درجہ رکھتی ہے راقین یہ روزے کی معراج ہے کہ انسان آلم روزہ میں ذکر محمد اور آل محمد کرے اور سنے خدا نے ابراہیم کے امتحان لیا ابراہیم ہو گئے کامیاب ہنڈرٹ پرسن نمبر لے کے خدا نے کہ ابراہیم ہم تمہیں انعام میں توجہات ہیں آپ حضرات کی بس وقت مکمل مسائب بھی شاید مختصر سوقت کہ ابراہیم ہم تمہیں انعام میں دے رہے ہیں امامت کیا دے رہے ہیں ایزان اگرامی خدا رہا یہ واقعا ہمارا ایک درد دل بھی ہے ممبروں پہ ہماری جو معتبر کتب ہیں وہ آج کل نا پید ہو گئی ہیں پڑی نہیں جاتی اصول کافی شیخ یعقوب کلینی زندگی کے بیس سال لگا کر لکھے اصول کافی بیس سال لگائے ہیں شیخ یعقوب کلینی نے لکھنے میں اصول کافی کے اندر روایت ہے کتاب حجت کے اندر باب ہے الفرق بين النبی والعمام والرسول نبی امام اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے زید شحام راوی ہیں چھٹے امام سے روایت ہے روایت کیا ہے ان اللہ اتخذ ابراہیم عبداً قبل ان یتخذه نبی خدا نے ابراہیم کو توجہ پریشان تو نہیں ہوگا آپ حضرات خدا نے ابراہیم کو سب سے پہلے اپنا بندہ بنایا اس سے پہلے کہ ابراہیم کو نبی بناتا ثم اتخذه نبی قبل ان یتخذه رسولا پھر نبی بنایا اس سے پہلے کہ خدا رسول بناتا ثم اتخذه رسولا پھر رسول بنایا قبل ان یتخذه خلیلا اس سے پہلے کہ خلیل بناتا ثم اتخذه خلیلا پھر آخر میں عبد نبی رسول بنانے کے بعد خلیل بنایا فَلَمَّا كَمُلَا لَهُ الْأَشْيَا چھٹے امام کے جملے حسن شاکری کے نہیں زہد شہام ناقل ہے اس روایت کے جب یہ سارے مرتبے پورے ہو گئے تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی اے ابراہیم اِنِّي جَعُلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اللہ حکم اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لئے ایمان بنا رہے ہیں ابراہیم کو پہلے کیا بنایا میرے ساتھ بولنا ہے آپ نے نبی بنایا رسول بنایا خلیل بنایا خدا کی قسم کسی کتاب میں نہیں ملے گا ابراہیم نے نبی بننے کے بعد خدا سے پوچھاو بارے لہا کیا میری ذریعت میں کوئی نبی ہے کسی روایت میں نہیں کسی روایت میں نہ کسی قرآن کی آیت میں رسول بنایا پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گئے خدا نے ابراہیم نے خدا سے تمنا کی ہو بارے لہا کیا میری ذریعت میں بھی کوئی رسول ہے یہ امامت کا مرتبہ اتنا عظیم تھا کہ اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے خدا نے ابراہیم نے کہا بارے لہا وَمِن ذریعت ہی کیا میری ذریعت میں بھی کوئی امام ہے مرتبہ اے امامت ایسا عظیم مرتبہ دلِ ابراہیم میں تمنا پیدا ہوئی بارے لہا کیا میری ذریعت میں بھی کوئی امام ہے اب آیت قرآن سنیں خدا نے کہا ابراہیم دیکھئے جو امامت کا مرتبہ ہے نا یہ یاد رکھ یہ قرآن کی آیت ہے یہ یہ مرتبہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا یعنی کیا یعنی ابراہیم قانون بنا کے دے رہا ہوں تمہیں یاد رکھنا قیامت تک کبھی بھی کوئی فاسق عادل کا امام نہیں ہو سکتا کبھی بھی کوئی غیر متقی متقی کا امام نہیں ہو سکتا کبھی بھی کوئی غیر متقی متقی کا امام نہیں ہو سکتا تو میرے دوستوں جب غیر متقی متقی کا امام نہیں ہو سکتا تو امام المتقین کا امام کیسے ہو سکتا جب غیر متقی متقی کا امام نہیں بن سکتا اللہ صلی اللہ علیہ محمد اتنا عظیم مرتبہ اب ایک روایت میں امامت کے پر میں نے صرف آج دو رکن پیش کیے ہیں اگلے سخت مرائل انشاءاللہ کل پرسو کے جو سلسلے دروس سے اس کے اندر آئیں گے اب عظمت جناب خدیجہ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ اس کے وضاحت کے لئے کم سے کم کم سے کم پچاس دقیقے چاہیے صرف اس روایت کی وضاحت کے لئے عظمت سب سے عظیم مرتبہ کونس ہے خدا کے لئے بولیئے امامت کا مرتبہ قرآن کے حد کسی روایت کی طرف جانے قرآن کے حد کہا وَمِن ذُرِّيَّتِ میری ذُرِّيَّتِ میں لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ یہ مرتبہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا اب عظمت جناب خدیجہ رسول اکرم نے جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا اللہم صلی علی محمد کہا اے میری بیٹی فاطمہ یا بنیہ اِنَّا یہ میں کراچی کا انتہائی پڑھا لکھا مجمع جس سے میرا خطاب ہے اِنَّا بَطْنَا اُمِّكَ قَوْنَا لِلْ اِمَامَتِ وِعَاوْاً اے میری پیاری بیٹی فاطمہ اتنا یاد رکھنا تیری مادرِ گرامی کا بطنِ مبارک ساری امامت کا ذرف تھا اللہ اکبر وہ امامت جس کی تمنا ابراہیم جیسے نبی نے کی تھی خدا نے اس کا ذرف خدیجہ کبرا کو بنایا اس امامت کا ذرف خدیجہ کبرا کو بنایا میں جناب خدیجہ کے حوالے سے کل بھی تقریباً میں نے کوئی ایک گھنٹہ گفتگو احسان آباد میں کی کاش وقت کے دامن میں گھنٹہ ایک صرف سنیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کون خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور جہالت میں دور جہالت میں تاہرہ کا لقب پانے والی خدیجہ صدیقہ کا لقب پانے والی خدیجہ کون خدیجہ سب سے پہلے نبی کی تصدیق کرنے والی خدیجہ نبی پر ایمان لانے والی خدیجہ جب سب جھٹلا رہے تھے اس وقت نبی کی نبوت کی گواہی دینے والی خدیجہ ہے توجہات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک صرف کاش میرے پاس کل اگر کچھ ملا تو میں کچھ ایک دو جملے کل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا جب خاتم الانبیاء سے شادی ہو گئی شادی ہو گئی قرآش کی ایک خاتون آئی جناب خدیجہ کے پاس اور تنز کرنے لگی کہنے لگی اے خدیجہ تُو نے کس سے شادی کر لی عربی میں ایک مقولہ ہے تاؤ جو رأس ابی کا اللہ سما خدیجہ تیرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا اتنا عظیم آدمی تھا تُو نے یہ کس سے شادی کر لی معرفت جناب خدیجہ سے اگر معرفت مل جائے تو اپنی آواز کو میری آواز کے ساتھ ملانا ہے جناب خدیجہ نے سنا کہ پیچھے ہٹ میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا ایک دن دیکھ لینا میرے شوہر کی جوتیاں عرشے ملیں گی میرے شوہر کی جوتیاں عرشے بری سے ملیں گی یہ معرفت جناب خدیجہ کبرا اب تبرینے تبرینے آخری بس ربطہ مسحب کے لیے اور اس سے دو جملے مسحب کے تبرینے ہم نے لیے تبرین نقل کیا کہ جناب خدیجہ کا جو پورا دورانیہ ہے نبی کریم کے ساتھ پچیس سال دس مہینے ساتھ دن توجہات ہیں آپ حضرات کی جناب خدیجہ کی شہادت کے بعد سلام اللہ علیہ عالم یہ تھا نبی کی شہادت کے بعد جتنی امہات المومنین تھی بڑی نذاکت سے جملہ کہنے لگا ہوں ان سب کا وظیفہ جاتا تھا بیت المال سے نبی کے جانے کے بعد جتنی بھی نبی کی زوجات تھی ان سب کا بیت المال سے باقاعدہ وظیفہ بندہ ہوا تھا فلازو جا فلازو جا فلازو جا ہیں توجہات آپ حضرات کی جملہ آرام سے کہوں گا لیکن آپ نے جان لگا کے سننا ہے عزیزو یہی فرق ہے خدیجہ میں اور دیگر امہات المومنین میں کہ جن کو اسلام نے پالا انہیں امہات المومنین کہتے ہیں اور جس نے اسلام کو پالا اسے خدیجہ کو بڑا کہا جاتا جن کو اسلام پالتا رہا وہ امہات المومنین ہوئی اور جو اسلام کو پالتی رہی اسے خدا نے خدیجہ کو بڑا کہا بھائیزان اگرامی وہ خدیجہ کے جس نے اپنا سب کچھ اسلام پر لٹا دیا بدلے میں مسلمانوں نے کیا دیا کربلا میں اسی خدیجہ کے انہیں محمد مصطفیٰ کے آل ہیں جو دین دن سے پیاسے ہیں ایزان اگرامی زیادہ تفیل مسائب نہیں بس دو چار جملے سنیے لیکن یہ یاد رکھیے اس طرح گریہ کیجئے گا جیسے حکم امام ہے میں انتہائی آرام سے پیش کروں گا اگر دارو کربلا میں جو سقا کا لقب ہے وہ ایک ہی کو منا اسے کہا جاتا ہے اب الفضل العباس مصیبت پیش کروں مصیبت قیامت کی مصیبت ایزان اگرامی کربلا کا واحد شہید اب الفضل العباس آج بھی آپ کربلا جائیں تو سارے شہادہ کربلا حسین کے پیروں میں دفن ہیں گنج شہیدہ میں واحد شہید عباس حسین فرات کے کنارے چھوڑ کر آ گئے تھے کیوں کیوں کیا سبب ہے سنیں گے سبب عددارو جب آئے نا حسین عباس کے لاشے پر آنکھوں میں تیر پیوس تھا کہ آقا ساری زندگی آپ سے عباس نے کچھ نہیں مانگا مولا آپ میرے مولا میں آپ کا غلام مولا بس وقت آخر ایک وسیعت ہے ایک خواہش ہے عباس کی کہاں بولو بھئیہ کیا چاہتے ہو کہاں بھئیہ بس آخری وسیعت یہ ہے میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جانا میں سکینہ سے برا شرمندہ ہوں عجرکم علی اللہ عزدارو عرباب مقاتل نے لکھا عرباب مقاتل نے جب بارہ محمد محرم کو سید سجاد آئے ہیں نا لاشے دفنانے کے لئے عزدارو آئے بنی اسد والے اور آکے کہا مولا علقمہ کے کنارے ایک لاشہ پڑا ہے جس کو دائیں طرف سے اٹھاتے ہیں بائیں طرف سے گر جاتا ہے بائیں طرف سے اٹھاتے ہیں دائیں طرف سے گر جاتا ہے سنا سید سجاد نے سر کو پیٹا وَا أَمَّا وَا بَاسَا وَا أَمَّا وَا بَاسَا آئے آئے عزدارو اپنے ہاتھوں سے قبر کو کھو دا سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا بنی اسدالوں کو سب پیچھے ہٹ جاؤ سب پیچھے ہٹے وہ جو ٹکڑے تھے نا بدن کے ان کو قبر میں اتارا اب جملے سننا آخری جملے عزدارو سینہ ہے اب الفضل عباس پر سید سجاد نے اپنے سر کو رکھا تین جملے کہیں میں صرف دو پیش کروں گا پہلا جملہ سنیں گے کہا چچا آپ نہیں تھے ماں و بہنوں بھبیاں کو شرابی کے دربار میں لے جایا گیا عزدارو راوی نے لکھا کہ جب یہ جملے کہا نا جب یہ جملے کہے تو حضرت عباس کا بدن تب بھی تڑپنے لگا کاش پا زندہ ہوتا مائے بہنے درباروں میں نہ جاتی دوسرا جملہ سنیں گے چچا آپ نہیں تھے آپ کے بعد سکینہ کو کربلا سے کوفا کوفا سے شام ظالم کے تماشے تازیہ میں علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبوا ما تمہ حسین ہوتا ہے کوفا ہوتا ہے ہوتا ہے سکینہ ہوتا ہے موسیقی